اس کی جو اصل شکل ہے انڈین سرکار کی اصل جو شکل ہے وہ دنیا بھر کے سامنے نمودار ہو دیئے دنیا کو پتہ لگ جائے کہ یہ جموجیت کے نام پر دبا ہے اور یہ ایک کرکٹر کو ایک نہتے کرکٹر کو صرف اس بنیاد پر ویزن انہوں نے نہیں دیا کہ اس کے والدین کے تعلق پاکستان سے ہے اس سے گریوی حرکت اس سے زیادہ شرطناک حرکت اور اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی تھے جو کہ انڈین گورنمنٹ لکھی ہے بھارت کی حج درمی بھارت کی پاکستان محالفت اور بھارت کی روایتی بے حصی ایک بار پھر دنیا بر میں جگہ سائی کا سبب بنی ہوئی ہے حالیہ واقعہ پیش آیا ہے انگلینڈ کے ایک کھناڑی ہیں شوہ بشی جو کہ ڈیبیو کرنے جا رہے تھے انگلینڈی کرف سے انہیں صرف اس بنیاد پر ویزا نہیں دیا گیا کیونکہ ان کے جو والدین ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ دورہ بھارت پر ہے اور وہاں پر تحصیل انہوں نے کھیلی ہے اور اس وقت صورتحال خراب ہوئی اس وقت صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہو گئی جب بھارت کی طرف سے انگلینڈ کے بیس سالہ نوجوان کھناڑی کو صرف اس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر ان کو جو ویزا نہیں دیا گیا کہ ان کے والدین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یقین طور پر اس سے بری اس سے بتر اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب میرے ذہن مطلب میرے پاس الفاظ دی آرہے کہ اتنے اتنے کوئی گرے ہوئے لوگ ہیں اتنے کوئی آپ مطلب کیا بولوں میار مطلب میں ویلاغ کر رہا ہوں اب یہ مناسب نہیں لگا کہ میں ایسی کوئی غیر مناسب بات کروں کہ جو کسی کنٹری کی کسی لوگوں کے لیے اس طرح کی بات ہو لیکن یار بلکہ آپ صرف ایک کھراڑی کو آپ اس بنیاد پر ویزا نہیں دے رہے کہ اس کے جو والدین ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں صرف دنیا بعد میں کرکٹ فین ہی اس کے پر مایوس نہیں ہوئے اس فیصلے کے پر بلکہ جو کپتان ہے انگلینڈ کے بن سٹوکس انہوں نے بڑی مایوسی کا ایزار کہ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور آپ صرف انہوں نے کہا کہ انگلین گورنمنٹ سے کہ آپ نے ایک نوجوان پراری کو صرف اس وجہ سے ویزا نہیں دیا کہ اس کے والدین جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ملکہ اس قدر آپ لوگ جو ہے وہ تحصف کا جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں اس قدر آپ دے تحصف کا شکار لوگ ہیں کہ آپ لوگ ایک بچے کو بیس سالہ نوجوان بچے کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس کو ویزا نہیں دے رہے تو یہ اس وقت پہلی بار نہیں ہوا میں آپ کو یاد لاتا چلوں پاکستان نے ابھی ورلڈ کپ جب پاکستان ٹیم کھیل لے گئی تو پاکستان ٹیم کے ویزے ڈلے کر دی گئے مدلہ جس ٹیم نے وہ آپ پر پارٹسپیٹ کرنا تھا آپ نے اگری کیا ہوا تھا آئی سی سی کے ساتھ ہم انہیں بروقت ویزے دیں گے آپ نے ان کے ویزے ڈلے کیے پھر تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ ایسا ہوا ہے جس میں ایک کنٹری کے فینس کو اللہ ہی نہیں کیا کیا آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا کوئی ایک فین جو پاکستانی اوریجن ہو اور یہی رہتا ہو میں ان کی بات نہیں کرنا جو کہ ڈول نیشنیلٹی والے ہیں جو پاکستان کے اندر رہتا ہو اور یہاں سے وہ انڈیا میچ رہتے کیا ہو کوئی ایک بندہ کسی ایک بندے کو بائی سٹیس کی جو آبادی ہے اس میں سے ایک بندے کو بھی انڈین گورنمنٹ نے ویزا نہیں دیا یہ تاریخ کا پترین ورلڈ اپ تھا فینس کے لیاز سے فینس کے لیاز سے اس سے بری حرکت اس سے گری گوئی اس سے نیچ حرکت نہیں ہو سکتی جو کہ انڈین گورنمنٹ نے کیا اور انہوں نے پاکستان نے کسی ایک فین کو بھی ویزا نہیں دیا اس سے بعض ساتھ ساتھ پاکستانی صحافی تھے اس میں سے بھی گینے چونے پانچھے لوگ کو ویزا دیا گیا خالی مو بند کرانے کے لیے بکیا جو چالیس پچاس اکیم آئی سی سی نے صحافی کے ایکنڈیشن منطور کے تھے ان کو بھی ویزے نہیں دیئے گئے پیچھے چلتے تھوڑا بازی میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ زمباوے کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کرنا تھا ان کے ایک کوش تھے وہ بھارتی نیاد تھے انڈین گورنمنٹ نے ان کو بھی پاکستانی نیاد نہیں دیا اس نے ویڈراؤ کر گیا تھا پھر بھانگردیش کے کوش تھے انہوں نے پاکستان آنا تھا وہ بھی نہیں آئے مطلب آپ صرف یہ گورنمنٹ لیول کی بات نہیں ہے یہ گورنمنٹ لیول کی بات نہیں ہے انڈویجولز کی بھی سوچ کچھ ایسی ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی سوچ تھے میں معاف کیلے کہ بیشتر اچھے لوگ ہوں گے لیکن جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو پتہ نہیں ان لوگوں کی کیا سائی کی جاتی ہے کیا ان کے ذہنوں میں آتا ہے کیا ان کے سرے وہ فطور پانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ایکلیٹس ہیں جو سپورٹس میں رہے ہیں جو سپورٹس جو کرکٹرز ہیں یہ جو دیگر گیمز کھیلتے ہیں وہاں پر بھی تاثر کا شکار شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ خیر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ شوہیب صاحب جو ہے شوہیب بشیر صاحب جو کرکٹر ہے وہ ابو زیبی گیم تھے وہاں پر انہیں اپنا تیاری ویڈا کی تھی اور اس کے بعد ان کو ویزا نہیں مرا پہلے ٹیس میں آئے سے بھی وہ باہر ہو گیا اب دوبارہ انگلینٹ چلے گئے معلوم ہوا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپلائی کریں گے دیکھتے ہیں کہ ان کو ویزا ملتا ہی نہیں ملتا لیکن دنیا بر میں جو انڈین سرکار ہے اس کی جو جگہ سائی ہوئی ہے اس کی جو اصل شکل ہے انڈین سرکار کی اصل جو شکل ہے وہ دنیا بر کے سامنے نمودار ہو گئی ہے دنیا کو پتا لگ جائے کہ یہ جبوجیت کے نام پہ دبا ہے اور یہ ایک کرکٹر کو ایک نہتے کرکٹر کو صرف اس بنیاد پر ویزا انہوں نے نہیں دیا کہ اس کے والدین کے تعلق پاکستان سے ہے اس سے گریوی حرکت اس سے زیادہ شرطناک حرکت اور اس سے زیادہ گھٹیا حرکت نہیں ہو سکتی تھے جو کہ انڈین گورنمنٹ لکھی ہے اور یہ اس ٹائم پر ہوئی ہے جب جے شاہ بی سی سی آئی کے سیکرٹری ہیں ان کے والد وزیر داہلہ امیت شاہ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی یہاں پر کئی رہے کے کردار ہے انہوں نے ایک ایسے کرداری کو نوجوان کرداری کو بیزا نہیں دیا کہ آپ کے والدین پاکستان سے تعلق ہوں حالانکہ بچہ وہیں پلا بڑا وہیں اسے ساری ٹرکٹ کھیلی وہیں یہ کاؤنٹیز کھیلتا ہوا ناشر ٹین تک پہنچا ہے میرا خیال ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو اپنی سوچ کے اوپر اپنی اس طرح کے فیصلوں کے اوپر تزنسانی کرنے کی صورت ہے تاکہ ان کی جو جمہوریت جمہوریت کا راپ علابتے ہیں اس طرح کی لیگٹیو چیزوں کو شاید ان کو دور کرنا ہوگا آنے والے وقت ہوگا سوچ کے لیگٹیو چیزوں کو